نمازکار دوستو آج میں اس بیڈیو میں بات کرنے والا ہوں دماغ کے بارے میں تو دوستو اسے آستامہ بھی کہتے ہیں سکشم سانس نلیوں میں کوئی روگ اتپن ہو جانے کے قارن جب کسی بیکتی کو سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے تو جب یہ استطیق دماغ کا روپ لے لیتی ہے اور دماغ روگ کہلاتی ہے اس روگی میں بیکتی کو کھانسی کی سمسیاں بہت زیادہ دیکھ ہوتی ہے اس کے کچھ کارن ہوتے ہیں دوستو اوزدیوں کو ادھیک پریوک کرنے کے قارن آستامہ الرجی کے قارن بھی ہوتا ہے کھان پان کے غلط طریقے سے بھی ہوتا ہے کھون میں کسی پرکار کا دو سو نسیلے پدارتوں کا شیبن کرنے سے کھانسی جو کھام بھونک سے ادھی بھوجن کھانے سے مانوشے کی سانس نلکہ میں دھول یا تھنڈ لگنے کے قارن بھی ہوتا ہے لکچھنگ کیا ہوتے ہیں دوستو اس میں جب دماغ روپیڈت روگی کو دورہ پڑتا ہے اس میں سوکھی کھانسی ہوتی ہے دماغ روپیڈت روگی کو کف سکت بدبودھار ہوتا ہے یہ روگی اس طرح پروش دونوں کو ہو سکتا ہے رات کے سمیں لگ دو بجے دورے ادھیک پڑتے ہیں عربیتک اپشار جو ہے دوستو اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ لہسون دماغ کے لیے بہتی کافی کارگر ہوتا ہے تیس میلی دون میں لہسون کی پانچ کلیاں اوہالیں اور اس مشروں کو ہر روز سیون کرنے سے دماغ میں شروعاتی اوہستہ میں کافی آرام ملتا ہے ادھرک کی گرم چائے میں لہسون کی دو پیشی کلیاں ملا کر پینے سے اوہستہمہ نیند